مین ریزن میں جو ریزن نمبر ون ہے وہ ہے بینک سٹیٹمنٹ جس پہ آلرہی میں ڈیٹیل سے ویڈیو بنا چکا اور آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو جا کے وہ ویڈیو دیکھے اور اس کے بعد اس ویڈیو کو ادھر سے آپ لوگ سٹارٹ کر سکتے ہیں جو پوائنٹ نمبر ٹو ہے وہ ہے پروپر ڈاکومنٹیشن کا نہیں ہونا آج کی ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ کونسی ڈاکومنٹس ہے جس پہ آپ لوگوں نے خاص پوکس کرنا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایٹالین ایم بیسی کی ویزا ڈاکومنٹیشن کے بارے میں جو پوائنٹ نمبر ون ہے آپ کے پاس ایڈمیشن لیٹر کا ہونا ضروری ہے پوائنٹ نمبر ٹو دو فارم آپ لوگوں نے فل کرنے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ آپ لوگوں نے اس کو کیسے فل کرنا ہے پوائنٹ نمبر ٹری آپ کی جتنے بھی ایڈوکیشنل ڈاکومنٹس ہے ان کا اٹسٹڈ ہونا ضروری ہے آپ نے اپنے جو میٹرک اور ایفیسی کی جو ڈاکومنٹ ہے وہ آپ لوگوں نے آئی بی سی سے اٹسٹ کروانے ہیں اور جو آپ کی جو بیچلر کی ڈگری ہے وہ اچ ای سی سے اٹسٹ کروانے ہیں اگر آپ لوگ انڈیا سے دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگوں نے اپنے جو میٹرک ایفیسی اور جو بیچلر کی جو ڈاکومنٹس ہے اپنے higher education سے آپ لوگوں نے attest کروانے ہیں اس کے بعد پاکستان میں ہم لوگ موفا سے attest کرواتے ہیں اور انڈیا میں اگر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو آپ نے foreign office سے اس documents کو attest کروانا ہوتا ہے جو important point ہے وہ ہے translated documents اٹالیا نے basic site پہ کچھ contacts given ہے جو انہوں نے mention کی ہے جسے آپ لوگ contact کر سکتے ہو اور وہ آپ کے document کو translate کروائیں گے اوپر document کی کچھ پیسے charge کرتے ہیں link میں description میں دوں گا آپ لوگ اس pdf کو download کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ان تمام بندوں سے آپ لوگ contact کر سکتے ہیں جو document کی translation کرتے ہیں پاکستان میں اگر آپ لوگ انڈیا میں دیکھ رہے ہیں تو انڈیا میں اس نے ایک list دیا ہے ان میں ان بندوں کا contact mention ہے آپ لوگ اسے contact کر سکتے ہو اور آپ کے document کو translate کرائیں گے metric fsec اور bachelor اگر آپ لوگ master کے لیے آ رہے ہیں اگر آپ لوگ phd کے لیے آ رہے ہیں تو metric fsec bachelor اور master کے document کو آپ لوگوں نے translate کروانا ہے جو next important document ہے اس پہ already میں ڈیٹیل سی ویڈیو بنا چکا ہوں bank statement اور income proof bank statement جو پیسے پڑے ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں کہ source سے آئے ہیں جو بندہ جن کا bank statement آپ لوگ show کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کا کیا relation ہے یہ key element ہے آپ لوگ کی ویزا ویننگ کیلئے اگر آپ لوگ ویزا وین کرنا چاہتے تو اس پہ آپ لوگ انہیں بہت زیادہ focus کرنا ہوگا next important point ہے وہ ہے traveling insurance جو 365 days کا ہونا چاہیے آپ لوگ کسی بھی company سے بنوا سکتے ہو اس کے بعد جو next point ہے اکثر store ان اسی point میں confused ہوتے ہیں fully use certificate اگر آپ لوگ پاکستان میں ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کسی بھی government hospital میں آپ لوگ چلے جائے وہ آپ کو 5 سے 10 منٹ میں بنوا کے دے دیتے ہیں yellow type کا ایک card ہے لیکن جو انڈیا میں دیکھ رہے تو آپ لوگ بھی اپنی local hospital میں چلے جائے آپ کو انشاءاللہ easily مل جائے گا polio certificate is not a big deal لیکن اسی کے بارے میں بہت چیز student confused ہوتے ہیں اور question پوچھتے ہیں 10 point جو ہے وہ ہے domicile certificate domicile certificate already جتنی بھی students apply کر رہے ہیں ان کا بنا ہوتا ہے تو it's not a big problem اور اس کے بعد جو important point ہے accommodation proof بہت سے student 2020 میں سے تھے جن کا visa because of accommodation reject ہوا تھا بعض اسی universities ہیں جو آپ کو hostel پروائیڈ کر رہے ہیں لیکن majority جو universities ہیں وہ hostel پروائیڈ نہیں کر رہے ہیں تو اس کے لیے میں ایک detail سے ویڈیو بنانے والا ہوں کہ آپ لوگ نے اپنی لئے accommodation کو کیسے سرچ کرنا ہے لیکن اگر آپ لوگ کے پاس accommodation proof نہیں ہے تو آپ لوگ egoda.com یا booking.com پہ اپنی لئے ایک مہینے کی reservation کر سکتے ہو اور وہ file آپ لوگ اپنی visa کے ساتھ attach کر سکتے ہو میں نے خود بیسا کیا تھا اور اس میں آپ کوشش کریں جو accommodation آپ لوگ کے booking کرائے جن میں credit card کی ضرورت نہیں ہو یا ایسا credit card جس میں آپ usually پیسے نہیں ڈال دی کیونکہ باز ایسا ہوتا ہے کہ وہ time سے پہلے بھی جو ہے وہ اپنے کچھ amount جو ہے وہ deduct کرتے تو اس point کا آپ لوگ خاص خیال رکھنا ہے next point ہے flight reservation کیلئے اسی لئے آپ لوگ نے dummy ticket کو reserve کرانا ہوتا ہے اب question یہ ہے کہ dummy ticket کو کیسی reserve کرائے تو آپ لوگ کسی بھی travel agency والوں سے contact کریں آپ لوگ کے لئے فری میں بنا کے دے دے لیکن اگر کوئی نہیں بناتا تو یہ بتائیں کہ میرا visa لگ جاتا ہے تو میں آپ ہی سے ticket خرید دوں تو پھر وہ بنا کے دے دیں جو important point ہے family registration certificate کیوں important ہے اس ویڈیو میں میں ایک detail سے بتائی ابھی آپ لوگ انہیں کہا سے بنوانا ہے وہ نادرہ office سے 1015 سور روپے بھی بن جاتا ہے اور آپ لوگ online بھی بنوا سکتے اس میں جو آپ کا detail امی اببور آپ کے جتنے بھی بہن بھائی ہے وہ سب detail سے mention ہوتے ہیں اس کے بعد جو important document ہے police clear certificate اور میں اکثر یہ کہتا ہو کہ police clear certificate کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اچھے بچے ہیں اور آپ اٹلی میں آکے بس پڑھائی کرو کہ کچھ اور نہیں مینا آپ کے background میں کوئی criminal record نہیں ہے اور آپ لوگ نے وہ کہ سے بنوانا ہے آپ لوگ کے جو اپنا police station ہے local police station ہے اگر آپ لوگ انڈیا میں دیکھ رہے تو definitely آپ لوگ بھی اپنے police station سے police clear in certificate بنوا سکتے ہو اور جو last but not least most important document وہ ہے course outline اکثر student یہی سوال کرتے ہیں کہ course outline ہم کہا سے بنوائے course outline کا مطلب ہوتا ہے جو bachelor میں FAC میں جو courses آپ لوگ نے italian embassy کے لئے تیار کروانے ہیں اکثر student کا visa reject ہوتا ہے وہ یہی main reason اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے proper documentation نہیں ہوتی next ویڈیو میں ہم انشاءاللہ reason number 3 کے بارے میں بات کریں گے اگر آپ لوگ نئے ہیں تو Shrip Speaks کو subscribe کریں اور اپنے دوستوں